نگاہِ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہوئے ہزاروں کی تقدیر دیکھی السلام علیکم ورحمت اللہ میں آیا ہوں آج ناکر ناکر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی مزار موجود ہے جن کو لوگ حضرت سید محمد تاجدین بابا رحمت اللہ علی کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑے مزروب بزرگ ہیں اور ان کی مزار بہت بڑے ایریا میں فیلی ہوئی ہے یہاں پر آج میرا آنا ہوا ہے کسی کام سے میں آیا تھا تو زیارت کرنے بھی آ گیا اور رات کے ٹائم پر میں آیا ہوں تو میں نے سوچا یہاں پر آج عبادت بھی کی جائے یہاں پر میں نے رات بھر بیٹھ کر عبادت کی اور پڑھائی کی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے روحانی فیض بہت ملتا ہے لوگ بزرگوں کے جاتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ ہی سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر عبادتیں ان لوگوں نے کیے جب ہم جہاں پر جائیں گے اور مانگیں گے اللہ سے تو اللہ اپنے دوستوں کے وسیلے سے ہمیں بہت کچھ دے گا جو بھی عمل میرے پیرو مرشد نے مجھے تعلیم کیا ہے وہ عمل جا کر میں نے یہاں پر پڑھا اور رات بھر جا کے پڑھائی کی اور جو جو مریض مجھ سے جڑے ہیں جو جو کام میں نے لیے ہیں جن جن لوگ کے کام لیے ہیں سب کے لیے بان جا کے دعائیں کی اللہ سے بسیلہ لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پنٹن پاک کا وحثرت باوہ تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا انشاءاللہ وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور جس کے اوپر جو بلائے ہیں جس کے کام علیے ہوئے ہیں جن جن کی دعائیں کی ہیں انشاءاللہ ان سب کے بھی کام بن جائیں گے اور ان کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی بڑا شرف ملا ہے بڑا رونورانی دروار ہے حضرت تاج الدین باوہ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب ان کا خاندان حضرت امام حسن اسکری سے ہے اور امام حسن اسکری گیار میں امام ہے اور ان کا شجرہ نصب جاکہ امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حضرت تاج الدین باوہ رحمت اللہ علیہ ایک مججوب بزرگ تھے آپ میلیٹری میں نوکری کرتے تھے ساغر میں آپ رہتے تھے جب آپ ساغر میں تھے تو آپ دنرات عبادت کیا کرتے تھے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے بلکہ پتھر کنکر اٹھا کے کھایا کرتے تھے ایک انگریز جدیکاری نے دیکھا کہ جب باوہ بیٹھا رہتا ہے جا کر دیکھا تو جیل میں ہے جب اس نے دو تین بار دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے پھر ان سے جا کے معافی مانگی اور ایک باقیہ ساغر کا یہ ملتا ہے کہ تاج الدین باوہ ایک سنار کے گھر پر گئے اور جا کر اس سے بولا کہ آج رات اس گھر میں نہیں سونا وہ لوگ باوہ کے سچے مرید تھے تو اس گھر میں وہ رات میں نہیں سوئے صبح پتہ چلا کہ پورا جو گھر تھا وہ گر گیا اگر وہ اس گھر میں سو رہے ہوتے تو سب لوگ دب کر مر جاتے باوہ کی یہ کرامات تھی اور بھی باوہ کی کئی کرامات تھی ہندو مسلمان باوہ سے محبت کرتے ہیں اور مہاراشت سرکار نے ہی آپ کی یہ مزار مبارک بنائی ہے اور اس میں پیسہ خرچ کیا ہے لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ایک بار تشریف جرور لے جانا چاہیے السلام و علیکم